ناظرین آج آپ کو ایک ایسے سکول میں لے کر جانے والے ہیں جہاں بچوں کو پڑھنے کا شوق تھا، ٹیچر کو پڑھانے کا شوق تھا مگر ان بچوں کے پاس اور اس ٹیچر کے پاس کوئی جگہ نہ تھی جہاں پر یہ بیٹھ کے بچوں کو پڑھا سکے اور بچوں کو تعلیم دے سکے کنٹینر جو ہے اس کے اندر ایک سکول کو بنا لیا گیا تاکہ بچے یہاں پر آ سکے اور ایک کنٹینر کے اندر بیٹھ کر اپنی تعلیم حاصل کر سکے اپنی مدد آپ کے تھے ہم نے اس کو ایک سٹارٹ لیا تھا یہاں پر موسلی جگی والے بچے آتے ہیں اور اب وہی ایک پوٹیبل سکول ہے اور اس کو بھی ہم موڈیفائی کر چکے ہیں اکیلی نہاتی لڑکی تھی جو یہاں پر کھڑی رہی تھی کہ نہیں یہ سکول بنے گا اسلام علیکم ناظرین میں آپ کے مذبان ہومہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز ناظرین آج آپ کو ایک ایسے سکول میں لے کر جانے والے ہیں جہاں بچوں کو پڑھنے کا شوق تھا تیچر کو پڑھانے کا شوق تھا مگر ان بچوں کے پاس اور اس تیچر کے پاس کوئی جگہ نہ تھی جہاں پر یہ بیٹھ کے بچوں کو پڑھا سکے اور بچوں کو تعلیم دے سکے پھر کیا ہوا کہ ایک کنٹینر جو ہے اس کے اندر ایک سکول کو بنا لیا گیا تاکہ بچے یہاں پر آ سکے اور ایک کنٹینر کے اندر بیٹھ کر اپنی تعلیم حاصل کر سکے آئیے ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا جو سکول ہے ایک کنٹینر پر اس میں ٹوٹل کتنے بچے پڑھتے ہیں اس میں بچوں کو کیا کیا فسیلٹیز دی گئی ہیں اندر آنے کے لیے ایک چھوٹا سا گیٹ لگا ہوا ہے اس سے آپ جو ہیں وہ سکول میں داخل ہو سکتے ہیں اور آپ اس جانب دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا جھولا لگا ہوا ہے جو بچوں کے کھیلنے کے لیے ہے کہ بچے یہاں آئیں اور اس پر جھولے لیں ناظرین یہ چھوٹا سا سکول بنانے والی جو خاتون ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اس سکول کو سٹارٹ کیا جب ان کے پاس بھی کچھ نہ تھا اور ان کو پڑھانے کا شوق تھا بچوں کو پڑھنے کا شوق تھا میس حفظہ میرے ساتھ موجود ہے آئیے ذرا ان سے ملواتے ہیں جی اسلام علیکم حفظہ کیسے ہیں حفظہ جب پہلے ہم یہاں پر آئے تھے تو چیزیں کچھ اور تھی آج آپ نے ماشاءاللہ اسکول کا کنٹینر تو ہوا ہی ہے مگر اس کو ڈیویلپ کر دیا ہمیں بتائیے گا کہ شروع میں اس کنٹینر میں کتنے بچے تھے اور اب کتنے بچے ہم نے جب یہ سٹارٹ کیا تو 50-60 سٹورڈنٹ سے سٹارٹ کیا تھا اور آپ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور یہاں پر ہمیں اپنی مدد آپ کے تحرات ہم نے اس کو ایک سٹارٹ لیا تھا کچھ بچوں سے لیکن پھر ہوا یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اور بچے آتے رہے یہاں پر ڈیلی بیسنس پر ہمارے سکول میں پیرنٹس آتے ہیں کوئی پانچھے چھے فیملیز اپنے بچوں کو لے کے کیا بچوں کو ایڈمیشن دے دے لیکن ہمارے پاس سپیس نہیں آتی تھی حفظہ ایک ٹائم تھا کہ آپ بچوں کے گھروں میں جا کے بچوں کو اٹھا کے لاتی تھی ان کے پیرنٹس کو سمجھا سمجھا کے کیا آپ یہاں پر صرف جھگی والے بچے آتے ہیں یا نورمل بچے بھی اپنے ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں یہاں پر موسلی جھگی والے بچے آتے ہیں یہاں پر وہ بچے جو کہ ایک کمرے کے قرائے کے مکان میں رہ رہے ہوتے ہیں اپنی فساری فیملی کے ساتھ اور جن کے والدین مزدوری کرتے ہیں آج سے سات سال پہلے جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا تو یہاں پیچھے ہی میں نے ایک کیمپ لگایا تھا اس کیمپ سے میں نے سٹارٹ کیا تھا وہ ایک ہٹ بنا اور اب وہی ایک پوٹیبل سکول ہے اور اب اس کو بھی ہم موڈیفائی کر چکے ہیں جس میں ہمارے پاس 150 to 200 سٹوڈنٹ کے گنجائش ہو گیا تو ہم نیو ایڈمیشنز کریں ہمارے پاس 100 سٹوڈنٹس یہی جھگی سے انرول ہو گیا ہے اور مزید بچے ہمارے پاس آرہے ہیں ایڈمیشن کے لیے تو یہ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے پیٹنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھیں لیکن ہمارے ہاں یہ کنسپٹ ہے کہ یہ بچے بھیکاری ہیں اور ان کے پیٹنٹس ان کو پڑھانے ہی نہیں چاہتے ہیں وہ ان کو بھیکاری کے پیشے بھی رکھنا چاہتے ہیں کتنے بچے آپ کے یہاں سے پاس آؤٹ ہو کر جا چکے ہیں ہمارے اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاس ہی بچے کو رکھتے ہیں وہ کلاس to کلاس موف کرتا ہے ہم کلاس انکریز کر دیتے ہیں تو اب بھی تک ہمارے پاس 6 سلاس تک بچے ہیں اور یہ 6 سلاس تک وہ بچے ہیں جنہوں نے میرے پاس نرسری پرپ میں جوائن کیا تھا تو اب وہ الحمدللہ سے 6 سلاس میں پہنچ چکے ہیں میں نے دیکھا بچوں کو آؤٹنگ بہت کرواتی ہیں کبھی زنگر تو کبھی کیا تو کبھی کیا آخر کیا وجہ ہے ان بچوں کے ساتھ اتنی محبت ایکشلی آج سے 7 سال پہلے جب میں یہاں پر آئی تھی تو اس پروجیٹ کو آگے لے کے چلنے کا مقصد ہی میری بچوں کے ساتھ اٹیشمنٹ تھی یہ سب بچے اور ان کے پیننٹس کہا کرتے تھے کہ ادھر بڑے لوگ کی آندے نے اور ساری تصویرہ بناندے نے تو چلے جاندے نے لیکن کوئی سارے بستے کچھ نہیں کرتا تو میں نے ان کو ثابت کر کے دکھایا کہ میں یہاں پر اپنا سب کو چھوڑ شاڑ کے صرف ان کے بچوں کے لئے آئی ہوں کہ ان بچوں کا مستقبل سمر سکے تو میری اتنی زیادہ ان بچوں کے ساتھ اٹیشمنٹ ہوگی میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کو کسی بھی مقام پر چھوڑوں اور کل کو کوئی اور حفظہ خان آئے اور یہ بچے پھر اس پر ٹرسٹ نہ کریں حفظہ آپ کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کبھی کس کنٹری میں ہوتی ہیں کبھی کس کنٹری میں ہوتی ہیں آخر یہ کیا مانچ رہے ہیں یہ جو آپ ڈیفرنٹ کنٹریز میں وزٹ کرتی ہیں وہ اسکول کی بدولت ہے یا ان بچوں کی دعاوں سے اسکیزی فاؤنڈیشن جو کہ میں نے ایک یونیورسٹی پر سوسائٹی کے طور پر سٹارٹ کی تھی پھر اسے ہم نے پاکستان میں ریجسٹر کروایا اب اسے میں نے یوکے میں ریجسٹر کروا لیا ہوا ہے اسے سلسل میں میرا ٹریول ہوا اور ہمیں ان فیوچر ابھی آپ دیکھنی ہیں کہ یہ کنٹینر پر سکول ہے اور یہ زمین پر ہے یہ لیے کی لینڈ پر ہے اور ہمیں یہ زمین خالی گرنی ہے تو ہمیں یہاں پر ایک پروپر لینڈ لینڈ لینے کی ضرورت ہے وہاں پر پروپر بلنگ بے سکول بنانے کی ضرورت ہے جس کے لیے میں مجھے جہاں جانا پڑے گا میں جاؤں گی لیکن مجھے ان بچوں کو ایک پروپر سکول دینا ہے تاکہ یہ ایک سسٹینیبل موڈل چلتا رہے حفظہ آپ یہ سٹراغل کافی سالوں سے کر رہے ہیں لوگ تھک جاتے ہیں ہمت ہار جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں مگر آپ ایک خاتون ہونے کے باوجود اسکول کو آگے لے کے چل رہی ہیں آخر ان سب میں کتنی ڈیفکلٹیز آئی ہیں کس کس نے ساتھ دی اور کس کس نے چھوڑا وہ کہتے ہیں نا کہ مشکلیں اتنی پڑین کے آسان ہو گئی تو بس اتنی زیادہ مشکلوں سے گزر چکے ہیں کہ اب کوئی بھی مشکل آتی ہے تو یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک آزمائش بھیجیا اور یہ بھی گزر جائے گی یہاں پر جب میں یہی سکول بنواری تھی تو مجھے پولیس کی طرف سے تنگ کیا جاتا تھا ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کی طرف سے آس پاس کے لوگوں کی طرف سے اور میں یہاں پر اکیلی نہاتی لڑکی تھی جو یہاں پر کھڑی رہی تھی کہ نہیں یہ سکول بنے گا اس وقت اگر میں وہاں سے چلی جاتی جب ہمیں ٹوشٹر کیا جا رہا تھا میرے سب ٹیم میمبرز ڈر کے چلے گئے تھے کہ یہ ہمیں تنگ کریں گے جیل میں بند کر دیں گے کہ ہم کیوں سکول بنا رہے ہیں لیکن میں یہاں پر کھڑی رہی تھی یہی وجہ ہے کہ آج یہ سکول یہاں پر قائم ہے تو جب آپ کچھ سوچ لیتے ہو کرنے کا اور اس پر ڈر جاتے ہو تو اللہ تعالی آپ کی مدد کرتا ہے یہ کنٹینر جو ہے تب آپ کو کتنے پیسوں میں ملا ہاں یہ مجھے ڈاکٹر سارم راشد ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی تھی انہوں نے اس کے لئے فنڈ بریس کیا تھا اور یہ 3 ملین پاکستانی روپیز میں ہم نے یہ سارا کنٹینر بھی ایکپمنٹس بنایا تھا اور اب ہم اس کو موڈیفائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پارٹیشنز کر دی ہیں بچوں کے لئے ملک سٹارٹ کر دیا ہوئے بچوں کو ڈیلی کھانا دیا جاتا ہے یہاں پر وہ آپ پہلے بھی دے رہی تھی چاہے تھوڑا کم ہو اب زیادہ ہو گیا ہوگا لیکن کھانا یہ پہلے بھی بچوں کو تب بھی دے رہی تھی جب اس کی کوئی انکم نہیں تھی یا سورس آف انکم نہیں تھا ان کے پاس یہ خود سٹوڈنٹ تھی تو اب بچے جو ہیں ان کا آپ کے ساتھ کتنا لگا ہوئے اور بچوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ آپ نے کتنا چینج کی بہت زیادہ اور یہ اٹیشمنٹ سے ہوتا ہے ان کے ساتھ پیار سے محبت سے بات کرنے سے ہوتا ہے پچھلے سات سال سے میں ہر عید ہر ایونڈ ان بچوں کے ساتھ گزاری ہوں آپ دیکھتے ہوں گی کہ کوئی بھی عید آتی ہے تو ہم انہیں باہر کھانے پر لے کے جاتے ہیں یہاں پر ابھی جیسے عید الحصہ آئے گی تو میری جو کربانی ہوگی اور جو آس پاس کچھ لوگ ہوں گے جو کربانی کرنا چاہتے ہیں میرے جاننے والے ہم یہی پر کربانی لائیں گے ان بچوں کے ساتھ ایک ہفتہ جانور سپنڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد میں یہی پر کربانی کر کے ادھر ہی فریش میٹ انہی لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا تو یہ اپنا پن ایک فیملی انوارمنٹ میں ان کے ساتھ کریٹ کیا ہوا ہے کہ میری فیملی ہیں یہ سب لوگ حفظہ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک وہ لڑکی جو صرف اپنی ایجوکیشن میں تھی پھر اس نے ایک چھوٹا سا سٹیپ اٹھایا اور آج وہ قدم اتنے زیادہ قدم چل چکی ہیں کہ شاید گرنا مشکل ہو جائے کیا سمجھتی ہیں اس میں خاص کرم تو اللہ کا ہے مگر اس کے بعد کس نے آپ کو اتنا سپورٹ کیا ہے کہ آپ اتنا آ کے نکل چکی ہیں میں یہی کہوں گی کہ ان بچوں کی دعائیں میں اس مشکل سے بھی نکلی ہوں جس سے نکلنے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن میری نیت صاف تھی جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے اور یہ بچے ان کے پیرنٹ سے بہت زیادہ دعائیں دیتے ہیں صرف مجھے نہیں ہر اس بندے کو جو اس پروجیٹ کے لیے کسی نہ کسی طرح سے کانٹریبیوٹ کرتا ہے میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ جڑیوں میں ہیں ڈاکٹر سامی خان ہیں ہنیف صاحب ہیں ڈاکٹر کیسر ہیں شاکر حسین ہیں جو کہ اس پروجیٹ کو آن کرتے ہیں اسے اپنا سمجھ کے اس پروجیٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں دن رات اس کے بارے میں سوچ ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس میں ایمپرویمنٹس لے کے آ سکتے ہیں تو یہ ان سب لوگوں کی دعائیں ہیں کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ جو ہمارا مشن ہے کہ ہم نے ان کو پروپر بیلنگ بیس سکول دینا ہے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں اور ہمیں ان سب کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اس سکول میں بھی 200 سٹورنٹ مارننگ اور ایوننگ سیشن میں تعلیم حاصل کرے گا انشاءاللہ حفظہ پہلے یہاں پر ٹیچرز نہیں تھے صرف آپ ہی آپ کے ساتھ آپ کی دوست ہی جو مینج کرتے تھے اور کوئی سیلری بھی نہیں تھی آج یہاں پر کتنے ٹیچرز ورکنگ کرتے ہو ان کی کیا پیکج ہے ہمارے پاس چھے ٹیچرز ہیں یہاں پر جو منمام ایک ٹیچر کو سیلری دی جاتی ہے وہ 20,000 ہے اور سب گریجویٹی ٹیچرز ہیں ہمارے پاس پالیٹی ایڈیوکیشن دی جاتی ہے ایونکہ میں خود ان کے کاریکولم کا ڈیزائن کرتے ہوں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں انوالف کر دی چاہیے اور ہم بچوں کو ڈیٹالائزیشن سے بجائیں اور خاص طور پر جو ہم دھیان دیتے ہیں بچوں کے انگلیس لائنگوز کے اوپر ان کے کمیونکیشن سکلز اور کمپیوٹر سٹڈیز کے اوپر چلے زرہ آئیے اب آپ کو اندر سے ہم یہ جو کنٹینر نوما سکول ہے یہ بھی ویزٹ کروا دیتے ہیں کہ ڈاکٹر حفظہ نے اس میں اپنے سات سال انویسٹ کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے پارٹیشنز نہیں تھی ہیں ہمارے پاس اور بچوں کو ہم نے کچھ میں ایک سلاسز بٹھائی ہوتی لیکن ابراہم بلالہ سے ہم نے پروپر پارٹیشنز کر کے بچوں کو یہاں پر بڑھایا ہے کہ وہ ایک سپرٹ کلاس روم ہو اور بچے ایڈوکیشن پر اپنی پروپر فوکس کر سکے ہر کلاس روم کے لیے الگ سے ٹیچر ہم نے مقتص کی ہے یہاں پر اور کمپیوٹر لیب ہے ہماری جہاں پر بچوں کو کمپیوٹر سکلز لکھائے جاتے ہیں پھر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے لیے ووٹر ڈسپینسر ہے فلٹر سے پانی بھر کے ڈھیلی یہاں پر لے کر آتے ہیں ان کے لیے یہاں پر اور چارٹ لگائے گئے ہیں کبٹس ہیں اور یہ ہمارا بوڈ ہے جس پر ان کے کھانے کا منیو بھی لکھا ہوا ہے منڈے کو ہم بچوں کو آلو گوشت دیتے ہیں ٹیوزے کو دال چاول ویڈنس سے کالے چنے ہوتے ہیں تھرسرے کو چنہ پلاو اور فرائیڈے کو سبزی آتی ہے اور سیٹیڈے کو ان کو آلو والے چاول دیے جاتے ہیں اور ملک ان کو ڈیلی بیسز پر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی صحت پر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے صرف پڑھائی سے وہ چینج نہیں ہو سا جی ناظرین آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں کہ حفظہ نہیں اس سکول کو جب سٹارٹ کیا نہ تو ان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ لوگ تھے نہ ہی تو ان کے پاس وسائل تھے اور نہ ہی کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو یہ لگا کر ایک سکول کھڑا کر سکے ایک جھگی سے شروع کیے جانے والا یہ سکول جو ایک پہلے کھلے میدان میں بچوں کو بٹھا کر پڑھایا کرتی تھی اس کے بعد ایک تمبوسہ لگا لیا وہاں پہ پڑھاتی تھی اور پھر اب یہ کنٹینر جو کہ بہت زیادہ ڈیویلپ ہو چکا ہے اس کنٹینر میں بچوں کو بٹھا کر پڑھاتی ہیں ترقی کی راہ پر گامزن ہیں ان بچوں کے لیے ایک فیوچر سیٹ کیا ہوئے یہ ان کی ماں کی طرح ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں ایک ماں سے بھی میں تو کہوں گی بڑھ چڑھ کر زیادہ یہ ساتھ ان بچوں کا دیری ان بچوں کو تب تھاما تھا انہوں نے جب یہ بچے بلکل چھوٹے چھوٹے تھے ان کے والدین ان کو کوڑا اٹھانے کے لیے بھیجا کرتے تھے اور ان کا کام تھا کہ گھر میں آتے ہوئے رات کو سو دو سو رپیا لے کر ہی آنا ہے ورنہ ان بچوں کا کام نہیں دھیاڑی نہیں لگی والدین ان کو ڈانٹے تھے مارتے تھے حفظہ نے ان کے پیرنٹس کو سمجھایا ان بچوں کو سمجھایا آج یہ بچے ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے باقی بچوں کی طرح تدیم حاصل کر رہے ہیں حفظہ نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد آج اپنی ڈگری کا فائدہ یہاں پر مجود ایک ایک بچے کو دے رہی ہیں اسی کے ساتھ ایک بچے کو نہیں بلکہ یہ خاندان کو ریڈی کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے یہ بچیاں آگے جا کے اپنا پورا گھر سنبھال سکتے ہیں یہ بچے کس طریقے سے آگے جا کے اپنا پورا کا پورا لائف سٹائل چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کو جھگیوں میں رہنے کی ضرورت نہ ہوگی ان کا مائنڈ سٹ چینج ہو جائے گا ان کا نظریہ چینج ہو جائے گا آپ کو حفظہ کی کہانی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیں مجھے دیں اجازت و السلام